اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم پریزن ویلیو کی کیلکولیشن کرنا سیکھے گے مائیکروسوف ایکسل میں پہلے جان لیجئے کہ پریزن ویلیو ہوتا کیا ہے پریزن ویلیو کا جو فارمولا ہے اس میں پی وی میں ریٹ آتا ہے اس کے بعد نمبر اف پیریڈز آتا ہے اور پیمنٹ آتی ہے مائڈ آن ایچ پیریڈ فیوچر ویلیو آتی ہے ریٹ کیا ہے انٹرس ریٹ ہے اور نمبر اف پیریڈز انیویٹی اور پی ایم ٹیز ایچ پیریڈ ایچ پیریڈ sites ñaf پیریر ایچ پیریڈ ایچ انیویٹ فیوچر ویلیو entonces ФV کیا ہے is PROFV کسی ت Vision اور cash balance you want to attain AFTER the last payment is MADE آئیے پہلے ایک اگزمپل کو سمجھ لیجئے کہ assume you want to have one thousand in an account at the end of the three year period یعنی کہ آپ کے پاس آپ کو تین سال کے بعد آپ کے پاس ہزار روپے ہونے چاہیے the account pay interest at five percent per year اور interest rate ہے five percent how much money do you need initially invest in order to have one thousand at the end of the three years یعنی کہ آپ کو جو ہے تین سال کے بعد ہزار روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ کتنا invest آج کرے five percent کے حساب سے کہ تین سال کے بعد آپ کے پاس ہزار روپے آ جائے یعنی کہ ہمیں present value معلوم کرنا ہے ہمیں future value کتنی چاہیے ہزار روپے اور interest rate کیا ہے five percent اور number of years جو ہے وہ تین سال ہے یعنی کہ تین سال کے بعد جو ہے ہزار روپے میرے پاس ہونے چاہیے five percent جو interest rate اس وقت چلنا ہے تو ہمیں اس وقت کتنا invest کرنا ہوگا کہ ہزار روپے میرے پاس تین سال کے بعد ہو تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم present value کا فارمولا لگائیں گے is equal to pv tape کی پریس کرے تو آپ سے rate پوچھے گا rate کو select کر لیجئے coma اس کے بعد number of periods یا number of years اس کو select کر لیجئے اس کے بعد coma payment آپ کے پاس option نہیں ہے تو zero پریس کر دے اس کے بعد pv فیچر ویلیو fv جو کہ آپ کے ہزار روپے ہیں اس کو select کر لیجئے اور coma اس کے بعد end of the period چاہیے تو zero پریس کرے اور beginning of the period چاہیے تو one کرے تو ہمیں zero پریس کرنا ہے end of the period اور bracket کو close کر دے جیسے ہی آپ enter کرے گے value minus پر آئی گی اس کے لئے آپ یہ جو future value دی ہوئی ہے اس سے اس کے یہاں اس کے سیل کے ساتھ minus لگا دے تو value positive آ جائے گی دیکھئے اس وقت ہمارے پاس جو present value ہے وہ 864 روپے ہے یعنی کہ 864 روپے ہم آج invest کرے گے تو اگر 5% کے حساب سے تو 3 سال کے بعد 1000 روپے میرے پاس ہو گئے تو ہمیں اتنا invest کرنا ہوگا آج تو دیکھئے دوستو کتنا زبدس option ہے present value کا جس کے ذریعے آپ اگر آپ کو future میں جو amount چاہیے مثلا مجھے 25 لاکھ روپے چاہیے تو مجھے آج کتنا invest کرنا پڑے کہ 5 سال کے بعد میرے پاس 25 لاکھ روپے ہو تو اس قسم کی calculation کرنے کے لئے present value کا فارمولا آپ use کر سکتے دیکھئے دوستو یہ کتنا زبدس option ہے اس کو آپ use کریں اور present value نکالیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ سبسکرائب